اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ڈیپس ویرچول کلاس سبجکٹ کیمیسٹری کلاس ٹینٹ جیسے کہ ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہوئے اپنا چپٹر نیبر ٹو ایسیڈ بیسیز اینڈ سالٹس ایسیڈ بیسیز اینڈ سالٹس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈیفرن کونسپٹس آف ایسیڈ پڑھے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں سٹرنٹ آف ایسیڈ پڑھی ٹائپس آف ایسیڈ پڑھی سیلف آئنائزیشن اور آٹو آئنائزیشن آف وارٹر پڑھی اس میں ہم لوگوں نے پی ایچ ان پی او ایسیڈ پڑھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیوٹرلائزیشن رییکشن اب ہمارے پاس نیوٹرلائزیشن رییکشن کیا ہوتے ہیں ایسیڈ اینڈ بیس رییکٹ ٹو پروڈیوس آسالٹ اینڈ بیس کہ ہمارے پاس کوئی بھی آسالٹ اینڈ وارٹر کوئی بھی ایسیڈ جب رییکٹ کرتے ہیں کسی بھی بیس کے ساتھ تو وہ کیا چیز پروڈیوس کرتے ہیں سالٹ اینڈ وارٹر سالٹ سار آئینک کمپاؤنز کونسسٹنگ آف این اینڈ اینڈ فرم این ایسیڈ انڈ کیٹائین فرم اینڈ بیس سالٹ ہمارے پاس آئینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اینائن لیتا ہے ایسٹ سے نیگٹیو اور کیٹائن لیتا ہے ہمارے پاس فرم بیس اسے لیے 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 اسے ل اسی طرح سے ہمارے پاس سلفیورک ایسیڈ ہے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ریاک کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس سال بنا رہے ہیں سوڈیم سلفیٹ پلاس ہمارے پاس واتر بنا رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس ہائیڈوکلورک ایسیڈ ہے ایک سی ایل ٹو ایک سی ایل کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ریاک کر رہے ہیں یہاں سے ایسیڈ سے یہ کیا لے رہے ہیں ہمارے پاس اینائن لے رہے اور بیس ہمارے پاس کیا لے رہے کٹائن لے رہے تو کیلشم کلورائیڈ بنا رہے تو نیوٹرلائزیشن رییکشنز ہمارے پاس ایسے رییکشنز ہوتے ہیں کہ جن میں ہمارے پاس ایسیڈ اور بیس آپس میں رییکٹ ہوں اور ایسی ریزلٹ وہ ہمارے پاس کیا چیز پروڈیوز کریں سالٹ اور واتر پروڈیوز کریں تو ایسی رییکشنز وہ کیا بولیں گے ہم لوگ نیوٹرلائزیشن ری ایکشنز جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایچ اے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایسرڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس بی او ایچ ہمارے پاس بیس ہے اب یہاں سے اس نے کیا لیا ہمارے پاس بیس اور ایسرڈ کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکارڈنگ ٹو ارہینیس کنسیپٹ جو کوئی بھی سپیشی جب ہمیں ایچ پوزیٹیو دے گی ٹھیک ہے پوزیٹیو آئین اور ہمارے پاس او ایچ نیگٹیو آئین دیں گی تو کیا چیز بنائیں گی ہمارے پاس ایسرڈ اور بیس بنائیں گی تو جب ایسرڈ اور بیس آپس میں ریاکٹ کریں گے سالٹ بنائیں گے پلاس ہمارے پاس کیا چیز بنائیں گے وارٹر بنائیں گے اب ہمارے پاس ایچ سی ایل کو ہم لوگوں نے ایسرڈک اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کی پی ایچ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے لیس ہے سیون سے تو سیون سے لیس دن پی ایچ جن کی ہوتی ہے وہ سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایسی ڈیک ہوتے ہیں اور سیون سے اسی طرح سے سوڈیم ہائیڈ اوکسائیڈ جو ہے اس کی کیا ہے ہمارے پاس سیون سے اوپر ہے اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے الکلائن یا ہمارے پاس بیس بیس ٹھیک ہے اور پی ایچ جو ہے وہ کس کی نیوٹرل ہے یہاں پہ ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ کی نیوٹرل ہے اور وہ کس کی ایکول ہے سیون کی تو ایک سی ایل پلس ہمارے پاس این او ایچ جب آپس میں ملے تو انہوں نے کیا بنایا سوڈیم کلورائیڈ پلس ہمارے پاس کیا بنا دیا وارٹر بنا دیا اب ہم نے پچھلی بھی ویڈیو میں بات کی تھی پچھلے ٹاپک کے اندر کہ ہمارے پاس سیون سے جو ہے وہ لیس جو ہیں وہ ایسیڈک ہوتے ہیں لیکن سکس پہ ہمارے پاس ویک ایسیڈ ہے فائیو پہ اس سے سٹرونگ ہے فور پہ اس سے سٹرونگ ہے سکس پہ اس سے سٹرونگ ہے ٹو پہ اس سے سٹرونگ ہے اور ون پہ اس سے سٹرونگ ہے تو مطلب ون پہ ہمارے پاس مور ایسیڈک ہوتے ہیں اور پھر ان کی ایسیڈٹی جو ہے وہ سکس تک کم ہوتی جاتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس سیون سوری ایڈ سے فورٹین تک ہیں تو ایٹ پر ان کی بیسی سٹی کام ہے لیکن جیسے جیسے وہ انکریز ہوتے جاتے ہیں تو فورٹین پر جا کے ان کی بیسی سٹی کیا ہو جاتی ہے اپنے کے پاس مور ہو جاتی ہے ہائے ہو جاتی ہے ہم نے ایک 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 ویشن لی ہے ایک سی ایل پلس ہمارے پاس اینو سوڈیوم ہائیڈر اوکسائیڈ انہوں نے کیا بنایا سوڈیوم کلورائیڈ پلس واتر کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک سی ایک سی ایل پلس ہائیڈ کے تو جب یہ ٹوٹے گا تو ہمیں کیا دے گا اینو پاستی پلس و ایچ نیگٹیف کوئی بھی سی ایل پلس ہائیڈر اوکسائیڈ کے وہ اینائز ہوں گے تو ہمیں کیا دیں گے ایک سی ایل پلس ایچ پاستی پلس سی ایل نیگٹیف اگر دو سلوشن ہمارے پاس میکس ہوں گیا ری ایکشن اکر بیٹوین دا ایکوز سلوشن تو ری ایکشن کیا ہوگا ایکوز سلوشن میں ہوگا نوٹس دیڈ سوڈیوم کلورائیڈ اور وارٹر آر پروڈیوز دورال اینک ایکویشن اس شون بیلو ایک سی ایل ایچ پلس سی ایل نیگیٹیب پلس این اے پوزٹیب پلس او ایچ نیگیٹیب تو انہوں نے کیا بنا دیا ہمارے پاس یہ ایس اس ایکویشن کو جب ہم لوگوں نے توڑ کے دکھا تو ہمارے پاس کیا بنا این اے سی ایل اور ہمارے پاس ایچ ڈو او تو جب بھی ہمارے پاس ایسرڈ رو بیس ملیں گے تو سال پلس وارٹر بنائیں گے اب ہمارے پاس سوڈیوم کلورائیڈ آئینز جو ہیں وہ نیگیٹیب ہوتے ہیں اینز جو ہیں وہ نیگیٹیب ہوتے ہیں سوڈیوم آئینز پوزٹیب ہوتے ہیں ایچ پوزٹیو جو ہے وہ ہائیڈروجین آئینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور او ایچ نیکٹیو جو ہے وہ ہائیڈر اکسائیڈ آئین ہوتا ہے تو وارٹر مالیکونز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ ہمارے پاس کلورائیڈ آئین اور سوڈیم کے آئینز جب آپ اس میں ملیں گے تو ایسا ریزلٹ جہا ہمارے پاس نسیل بنائیں گے پلس وارٹر بنائیں گے اور جب اس میں سے وارٹر جو ہے وہ اپریٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا سال بچ جائے گا نا سی ہے اس میں جو پارٹی سپینٹس ہیں وہ ہمارے پاس کون سے ہیں ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن آئین ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ ایکویس سلوشن کے اندر ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن آئین آپ اس میں ملیں اور ہمارے پاس کیا بنا دیں وارٹر بنا دیں ٹھیک ہے ہوم ٹاسک آپ لوگ کا نیوٹلائزیشن رییکشن کو ریوائز کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے